اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں اور عزیزوں اور سلام علیکم میں ہوں کاشف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف ملک ٹی وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے ایک آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے خدا کے رسول علیہ السلام آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں وجہ خوف کیا ہے آپ علیہ السلام کے پیچھے کوئی دشمن بھی تو نظر نہیں آتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال اس آدمی نے کہا یا حضرت آپ کیا وہ مسیحہ علیہ السلام نہیں ہیں جن کی پرکت سے اندھا اور بہرہ شفایاب ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ علیہ السلام وہ بادشاہ نہیں ہے جو مردے پر کلامِ الہی پڑھتے ہیں اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ علیہ السلام وہ ہی نہیں ہے کہ مٹی کے پرندے بنا کر دھم کر دیں تو وہ اسی وقت ہوا میں اڑنے لگتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں وہ ہی ہوں پھر اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو اس قدر قوت عطا کر رکھی ہے تو پھر آپ علیہ السلام کو کس کا خوف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رب العزت کی قسم کہ جس کے اسمِ آدم کو میں نے اندھو اور بھیروں پر پڑا تو وہ شفایاب ہو گئے پہاڑوں پر پڑا وہ ہٹ گئے مردوں پر پڑا وہ جی اٹھے لیکن وہی اسمِ آدم میں نے احمق پر لاکھوں بار پڑا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا اس شخص نے پوچھا یا حضرت علیہ السلام یہ کیا ہے کہ اسمِ آدم اندھو بھیروں اور مردوں پر تو اثر کرے لیکن احمق پر کوئی اثر نہیں کرتا حالانکہ اماقت بھی ایک مرد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اماقت کی بیماری خدای کہر ہے میرے دوستوں عزیزوں بے وقوف کی زوبت سے تنہائی بہتر ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کہر سے محفوظ رکھے آمین میرے دوستوں جب بھی کوئی قصہ کہانی یا واقعہ سنے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیا کریں کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ اللہ حافظ